اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے حریت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاف راؤنڈ گمبد ڈوم آٹھ پیلو سے سٹارٹ کر کے کیسے بناتے ہیں یہ جو پیچھے میرے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کس طرح بناتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو چینل پر نئے حضرات ہیں ان سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل بیکن انجینئرز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی گئی گھنٹی کے انشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی تمام انفرمیٹیوز بروقت مل سکیں جس سے آپ کے علم میں انشاءاللہ زافہ ہوگا شکریہ تو ویورز چلیں ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم جو چھت پہ ہم نے ہول چھوڑے آٹھ پہلوں میں اس کی اطراف میں ہم لے اوٹ کریں گے بریک ورک کا جس کی تمام پمائشیں باہر سے برابر ہوں گی اور اس کے اضلاع کے امنے سامنے والے جو اضلاع ہیں اس کی بھی پمائشیں برابر ہوں گی جس طرح کے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس بریک ورک کو ہم ڈیزائن کے مطابق دو فٹ چھینچ اس کی ہائٹ رکھیں گے تو ویورز یہ ہماری دو فٹ چھینچ کی جو ہائٹ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم بیم ڈالیں گے اور اس کے باہر کی طرف ٹک گولہ بنائیں گے جو کہ ڈیزائن میں دیا گیا ہے کام کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے جتنے بھی کارنر ہے وہ ورٹیکلی بلکل سیدھے ہو لیول میں ہو اور اس کے جو ہماری چنائی مکمل ہوئی ہے اس کی ٹاپ بھی لیول میں ہو یہ دیکھیں ویورز بیم ڈال چکا ہے اور ہمارے آدمی اس کی شٹرنگ ریموو کر کے اس کے ٹاپ گولہ کی صفائی کر رہے ہیں چلیے اب ہم اپنے ڈوم کا گولہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک سے ڈیڈ فٹ تک گولائی میں سیدھی چنائی کرنی ہے جو کہ کچھ اس طرح نظر آئے گی ویورز کام کے دوران آپ نے اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ کا لیول ہاریزینٹری اور ورٹیکلی بلکل درست ہو جتنا اچھا کام کا لیول ہوگا کام اتنا ہی اچھا اور خوبصورت نظر آئے گا اب ہم لگائی گئے چنائی کے برابر سینٹر نکال کر دوری باندھ لیں گے اور اس کے باہر کی طرف نشان لگا لیں گے جس طرح کہ یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب ہم بریک ورک سٹارٹ کریں گے اور لگنے والی چنائی کے تمام گناریں انٹوں کے باہر والے دوری پر لگائے گے نشان کے برابر رکھیں گے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ویورز آپ نے چنائی لگاتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ انٹ کا خول یعنی کشتی اوپر کی طرف ہو اس سے ہماری چنائی مضبوط اور پائے دار ہوگی تو ویورز یہ ہمارے گمبت کا ڈانچا مکمل بان چکا ہے اس کو پلستر کرنے کے بعد اس کا ویو کچھ اس طرح نظر آئے گا پلستر کے بعد ٹائل کا کام شروع ہوگا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے آدمی ٹائل کا کام کر رہے ہیں ویورز آپ کو ہمارے ٹوکیٹ پر بھی گمبت کا ڈیزائن کرنا سکھائیں گے اس کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ مزید اس طرح کی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو ویورز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مزید اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل بیکن انجینئرز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ